میں نے جس آیتِ قریمہ لیترابت کی آجی وہ خبو اسی آیتِ مبارکہ کی تفسیر ہے اسی آیتِ مبارکہ کا خلاصہ ہے اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں اِسْتَعِنُوا بِسْتَبْرِ وَسْتَلَامُ کہ مدد جاؤ صبر سے اور نماز سے اِنَّ اللَّهُ مَعَسْتَلِينَ بے شخص صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے قضرآن میں مخطرم کل کی وہ فضوح میں آپ نے سجدران امامِ مسلم فرحیٰ وَسْتَلَامُ کی شہدت اور امامِ بار کا مکہ سے بھیجر کر کر کوفہ کی طرف جانا بس اتنا سماع فرمایا تھا اور اس کے بعد مخطر کو ختم کر دی گئی سجدران امامِ عزی مقام کو ختم ملنے سے پہلے آپ مدینے سے نکل سکے تھے اور جب آپ مدینے سے نکلے تو یہ جگہ آپ نے پڑھا اٹھالا وہاں ایک عبرِ عدی نامی شخص جو کوفہ کی جانب سے آ رہا تھا اس نے امامِ عزی مقام کو یہ خبر دی کہ امامِ عزی مقام آپ کے بھائی مسلم فرحیٰ وَسْتَلَامُ کو کوفیوں نے بڑی بیرگی کے ساتھ شہید کر دیا اور ہم تو یہ ہے کہ ان کے دونوں گنے بچوں کو بھی شہید کر دیا وہ ارد کرتا ہے کہ آتا میں یہاں سے پڑھائی سے کہ آپ کوفر کے جانب نہ جائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گاؤں چلے جہاں میں آپ کو چھپاؤں گا لوگوں سے اور جب آلان خاضرار ہو جائے گے تو پھر آپ کی مرسی آپ کو جہاں جانا ہوئے وہ حمدردر فرحیٰ اہل بیت کا تو جب امامِ عزی مقام سلسلی یہ باتیں کی تو میرے امام فرماتے رہے کہ اے شخص شہادت میرا مقدر ہے اور میں یہاں اپنی مدی سے نہیں آیا ہوں بلکہ لایا گیا ہوں اب میرے ساتھ جو کی ہو میرے لیے میرا رب حامی و ناصر اور مدددار ہے بولا امامِ عزی مقام نے ان کا شبیہ ادا کیا اور اس سے جب آلان پوچھے تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے مقابلے کے لیے ایک ایسی فوج بڑھنے ہوئی ہے کہ میری نگاہوں نے اتنی بڑی فوج نہ کبھی دیکھی اور نہ میں نے کبھی اتنی بڑی فوج کا مشاہدہ کیا ہے جو آپ کے مدد مقابل آنے کے لیے قفا میں تجاہ رہے بولا امامِ عزی مقام کو وہ تمام باتیں بتاتا گیا لیکن میرے امام نے اپنے مقدر کو چنا اور کس راستے پر اپنے سفر کو جانی رکھا کہ جس جگہ رب نے آپ کا مقدر کر دیا تھا کہ امامِ عزی مقام کا مقافلہ جو بہتر یا بیاسی لوگوں پر مشکل ہے اس جانی جانے لیا جس جانی کی رشان دے گی حیدہ دیز آگیر میں مصطفی جانرحمد نے فرمائی تھی جن کے سو پین سے مولان علی روپے سے تو کسی جگہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ یقیم و مقام میں جہاں میرے بیٹے حسین کو ملی بیدری کے ساتھ شہید کیا جائے گا وہ جہاں عام کا ثبت جاری رہا اتنے میہر اتنے یزین یہ ایک ہزار کا دلتہ لے گا امامِ عزی مقام کو روپنے آگا ہے گرمتار کرنے آگا ہے وقت امامِ عزی مقام سے یہ دیا تو کہا کہ اے حسین ابن علی میں تمہیں گرمتار کرنے کی طرح سے آیا ہوں اس لیے کہ ابنِ عزی مقام کا حکم ہوا ہے کہ تم جہاں ہو تو انہیں رہی روپنوں اور پھر انتظار کرتے ہیں اس کے دوسرے فرمان کا امامِ عزی مقام فرماتے ہیں اے حرک کیا تم میرا راستہ روپتا رہے کیا میری فضیلتیں تم نہیں جانتا کیا میری عزمتوں سے تم واضح نہیں ہے کہاں میں رنگیں نہیں دیکھا ہوں میں تو اپنا رابطہ کہاں چندیا ہوں کہ اب مجھے چاہاں راستہ دکھائے گا میں کچھ جانی چلا جاؤں گا تو میرا راستہ چھوڑ دے تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ چونکہ میں حکومت کا ایک ملازم ہوں اور پھر اوپر ان کے حکم کو آئین کر دیا گیا ہے اگر میں ان کے حکم کی فرما پرداری نہ کروں تو مجھ پر زیادتی کی جائے جب وہ نے کہاں تو امامِ عزی مقام اپنے فاطرے پر اسی مقام پر ہوگے رہے جہاں وہ نے گیرہ بنی دی تھی پھر راب جب بھی تو امامِ عزی مقام میں اس سے بزنگوں کی اور کہا کہ سن مجھے اپنے راستے جانے دے اس لیے کہ اگر تمہیں اپنی آجوت اور اپنے خاندان کی آجوت بچانا ہو تو میرا راستہ نہ ہو خود چونکہ دل سے اہلِ بیت کا محط تھا لیکن چونکہ انہیں خیاب کا ملازم ہونے کی وجہ سے وہ آزادی نہیں دیتا اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جو راق کے وقت امامِ حسین نے خود سے باتیں کی تو تعالیٰ میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں لیکن میرے ساتھ میں یہ سپاہی ہیں یہ مخبر ہیں ابنِ حضیات کے اگر میں آپ کے ساتھ تلا رحمی کرتا ہوں تو کہیں لیتا نہ ہو کہ یہ بدبخت سے جا کر میری شکایت ابنِ حضیات سے کہیں بہت آزاد ابن حضیات کی طرف سے ایک خط آیا اور اس خط کا منہول یہ تھا کہ اب حسین کے ساتھ سختی کی جائے اور انہیں ایک ایسے مقام کو لے جا کر پھیرا ہو کہ جہاں کوئی سایہ دار دھرت رہ ہو جہاں پانی کا کوئی چشمہ نہ ہو جہاں کوئی ان کا مددار نہ ہو اور جب یہ وہاں پہنچ جائیں تو ہمیں ایک طرح لوگ ہم اپنا رسکرِ جردار کو اس میدان میں پہنچا دیں گے وہ آزاد اس نے اس خط پر عمل کیا اور امام حسین کے ساتھ ساتھ اب وہ ہو لیا کوپا کی جانے جانے کی بجائے میرے امام کا ساتھ ساتھ اے اوہل کے ساتھ اب تُس جانی چرا ہے کہ جس میدان کی نشان دے گی میرے آزاد نے اپنی حیات میں فرمائے گی دو محرم اور بعض روایت میں ایک محرم دی ہے کہ دو یا ایک محرم کو یہ ساتھ ساتھ میدان کردار میں پہنچا جب امام حسین مقام کا یہ ساتھ 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 میدان میں پہنچ گیا تو میرے امام اپنے ساتھوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ یہ کون سی جدہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ ترگلال ہے بس اتنا سننا تھا کہ امام حسین مقام فرماتے ہیں اب تم اپنے خیموں کو نظر کر دو اور اپنے ساتھوں سامان کو یہی اتار دو یہی ہمیں پڑا اتار دا لے اس لیے کہ یہ وہ ضمیر ہیں کسی ضمیر کے انشان نہیں امام الانبیاء حسینیوں کو مبارک کے دشت کربل میں نبی کے دین کی شمعیں جلا رہے ہیں حسین حسین حسینیوں کو مبارک کے دشت کربل میں حسینیوں کو مبارک کے دشت کربل میں نبی کے دین کی شمعیں ہمیں آگیا اور پھر کس کے بعد رمضہ رہتا ہزاروں کی تعداد میں وہ جو جدیدی ٹولیاں آتی رہیں اور پھر ہزار یہ وہ شمر ہے کہ جس میں ہم اور آپ ناظرے ہیں یہ شب کربلہ میں بھی تھی اور جسے جو میں شب کربلہ کہا جاتا رہے اس شب کے شام کے ستام تک کم از کم بائی ہزار کا دشتر سہدرہ کے میدان میں آج ہوتا ہے امانِ آجِ مقام کے مقاملے اور آپ سے جن کو قطاع کیے تھی بائی ہزار کا دشتر انہیں اتھیان اور عزیز نہیں بھیجا گویا حسین امانِ آجِ مقام اس شب کو اپنے رشتدار دوست عزیز و حالیوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کر کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو اے میرے گھرمادوں سنو کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری آخری شب ہے اور پھر ایک بڑا خوشی ہو پھر یہ خطاب مبا کر فرمایا کہ سنو یہ ظالم میری جان کے قشمت ہیں اگر تم چاہو تو رات کے ادھیرے میں جاہ سکتے ہو میرے میں تم سے کوئی مضمت نہیں ہوں گا میں کوئی سوال تم سے نہیں کروں گا تم چاہو کو لاؤنٹ سکتے ہو تو جتنے جان اسحار امام یا ناجی مقام کے ساتھ تشریف لائے تھے وہ تمام کے تمام کہتے ہیں حضور اگر آج آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور کل برو سے میں شک اگر مصطفیٰ نے ہم سے سوائیں کیا تو پھر ہم جواب کیا دیں گے یعنی تمام جان اسحار یہ احد کر چکے تھے کہ ہم جینا یا مرنا ہو حسین کے خرم ہوتا ہے سجدہ زینب بھی نکل کر آئی اور کہا بھائی یہ قیدی بار کرتے ہو میں نے تو اپنا سمت تمہارے نام پر قربان کر دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ رات میں ہی نکل جائیں ہم سے یہ حدیث نہ ہوگا جب تمام لوگوں کی باتیں امام عالی مقام نے سنا تو حضرات ہوتا تو یہ کہ جسے معلوم ہو کہ صبح جنگ ہونا ہے تو اپنے ہتیاروں کو تیار کرنا ہے اپنے ہتیاروں کو تیز کرواتے ہیں لوگوں کو جن کی مہم سمجھا کے کس طریقے سے حفظہ کرنا ہے اس کی تردیم اور نربت دلاتے ہیں لیکن امام عالی مقام آج کی شم کیا کر رہے ہیں اسے غور سے سنیں اور ہم انہیں کے ماننے والے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہوتا ہے اسے بھی اپنے ذہن سے بٹھائے کہ رات آج شمع آشورہ تھی امام عالی مقام نے اپنے تمام گھر والوں کو اگھٹا کیا اور کہا کہ جتنی ہو تکے کس طرقے نوابی کرو جتنا ہو تکے قرآن کی ترامت کرو جتنا ہو تکے اللہ کی بارتا ہمیں تزلی کرو جتنا ہو تکے اپنے گناہوں کی ترامتی خدا کی بارتا ہمیں مانگو اسے لیے تھی کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے جسم و جسمانیت کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کا موقع نہ ملے آج کی شخص امام عالی مقام اپنے گھر والوں کے یہ رحمت دیارے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو عبادت کرو قرآن کی ترامت کرو اور پھر حضار اہلِ بیت کا ایک ایک مرد پوری رات قرآن پاک کی ترامت نوابی کی قطرت ذکر اللہ ہمیں ملپس رہا اور پھر جب صبح کا سورج تلو ہوا تو امام عالی مقام کی اعتدام ہے تمام جب نماز پڑھیں تو پھر امام عالی مقام چونکہ رحمت اللہ علمین کے نوابیں میدانِ قرآن میں پہنچیں اور قرآن میں پہنچنے کے بعد وہ باعث ہزار یزیدیوں کو مخاطف کر کر آپ پرناتے ہیں اے دادیلوں سنو میں تم سے اپنی جان کی بھی مان میں نہیں آیا ہوں یا اپنی منظوری تمہارے سامنے بیان کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ میرے آنے کا مصد یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو تم قرآن پڑھتے ہو تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو تم نے دیکھا ہے کبھی انہوں نے اپنے کاندھے پر مجھے بٹھایا ہے کبھی میرے لئے اپنے ساتھیں اردول دیا ہے کبھی مجھے سوگا دے اور فرمایا کہ جو مجھے عزیت پہ جائے وہ خدا کا دشمن ہے میں آیا ہی تک یہ ہوں کہ تم میرے نانا کے عمدی ہو مان جاؤ دولت کے نشے میں تمہاری ہاتھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تمہارا خل سیاہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میں عطمہ میں حجت کرتا ہوں کہ ابھی انہوں نے مان جاؤں تو بلوت محصر نانا سے تمہاری شہاب کراؤنا میں اپنے اُبر ہونے والے ہم مسلم اور محمد و عبراہیم کی شہادت کو بھراؤنا لیکن اب بھی مان جاؤں بہت وصیل و وید خطاب کر مانے عالم و عام میں برمایا اپنا نظر بتایا اپنی وصیلتیں بتائیں قرآن و احقیت میں ہونے والی وہ وید ہیں جو اہل وید کے لئے ہیں جب ان ظالموں کے سامنے پیش کر دی تو حضرات ان ظالموں کے سر پر جونہ رہے دی لیکن انہیں بدبختوں میں ایک عاشق اہل وید تھا اور وہ کہاں سے تھا وہ ایک مقام جس نے کربلہ تکلایا تھا یہی کا نام حر ہے یہ سن رہا تھا اور وہ صحبت گذار لی کی پتل میں امام پاک کی بات رہے گئی تو یہ حر یقین ہے اپنی بان سے نکل کر باہر آتا ہے اور آکر کہتا ہے اے ظالموں مجھے تو تم نے کہا تھا کہ حضائم جنگر میں آئے گئے تم نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ مضاوت کر رہے ہیں لیکن یہاں سے وہاں سے لے کر یہاں تک اور اب یہ آخر یہ تمام حجت تک میں نے کہیے چولا حضائم کی دواری نہیں سنا کہ یہ جنگر میں آئے ہیں یہ جدار کرنے آئے ہیں یہ اپنا حد دے میں آئے ہیں بلکہ انہوں نے تو صرف کی مار مار دعوت کی ہے اور پھر تم کیا بھول گئے کہ جس نبی کا کرنا تم مڑھتے ہو یہ حضائم شی کے بیٹے ہیں نبی نے اپنے کاندوں سے بٹھاتے ہیں کہ ان کی مصیلت تم نے قرآن میں نہیں پھڑی کہتا کہ ان سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے سنو مان جاؤ یہ جیس کی دولت کے نشے میں تم مندل کو ہو جائے ہو لیکن فروضی محشر جب کوئی نسی کا صحارہ نہ ہوتا تو ان کی حضائم کا نانا انا رہا کی صداح کا بدن کر کر ہمیں شباب کا مجھدہ تلائے گا مان جاؤ یہ حضائم کی نظر جس پر ہوگی رہا حضائم کی جنت کا قرآن میں مانا اٹھا کرے گا امام رہا حرجوں میں وہ بڑی جابیدانی کے ساتھ ایک وسیع خطاب فرمانے ہیں کہ کوئی کو مانیں لیکن امراض حقیقت رہے ہیں کہ خطاب اللہ کو علا قلوبیہم وعلا سمیہم وعلا غصائیہم کہ جب اللہ محرد لکھا دے خدموں پر پردہ ڈانتے آنکھوں پر اور کانوں پر تو پھر وہی بات نمج نہیں آتی پھر میں ایک وسیع تقریب کی اور چلے آئے امام عالی مقام کی بارکات اور خدموں کو مدد کر کہتے ہیں حضور مجھے مام کر دیں مجھے مام کر دیں کہ اگر میں آپ کا ساتھ چھوٹ دیتا تو شاید اس براؤں والے میلان میں آپ نہ آتے ہیں لیکن میری وجہ سے آپ آج اس مسئیبت میں بسرے ہیں امام حسین مسکرائے سے اس سے اٹھا دے ہیں اور اٹھا کر فرماتے ہیں کہ حرد تو انہیں نہیں آیا بلکہ ہمیں یہاں پہنچا رہے ہیں یہ تو قولِ نظیر کی تکمیر ہونی تھی امام عالی مقام میں اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کجھے اگلائیت کی ہے سن خیامت تکترہ تذکرہ ہم نہلِ بیت کے ساتھ ہوتا اور آج کی امام حسین میں یہ امام حسین میں جب دعا ہی ہے تو حضران بھر جو ہیں وہ امام حسین کے خیلے میں آگئے اور اب جب جن کی شروعات ہوئی وہ ظالم نہ مائیں تو سن سے پہلے جو ہری ہیں جو نکل کر آئے اور کہتے ہیں حضور اگر میں نے آیا ہے تو جانے خار بھی سن سے پہلے میں ہی ہوں کہا کہ میں نے آیا ہوں تو جانے خار بھی سن سے پہلے میں ہی رہوں گا اور اگر ازراد کسی شائل سے بڑا و پیارا شیخ تھا ہے میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو یہ شیخ ضرور پڑتا ہوں فرمایا کہ اختیار شبیر کوئی غلطت پوچھ لے فرمایا کہ اختیار شبیر کوئی غلطت پوچھ لے ایک جہنمی اچھت کر سن میں آ گیا کہ جس کا مقدر جہنم بن چکا تھا لیکن یہ اختیار تھا کہ پس چند فسی جملوں نے اسے جنرکیوں کی صح میں ناکر کھڑا کر دیا اور پھر افلاق یہ کی غلط ہے کہ سن سے پہلے یہ جزیدیوں کے مقابلے میں رہے اور غلط کوئی معمولیات بھی نہیں تھے بلکہ جزیدیوں کو بھی اُن پس بخر تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ لنے تو بڑے بڑے طاقتوں کو بچار سکتے ہیں لیکن سنیں جب رکیدڑوں کی فون میں تھے تو طاقت کا یہ ہار تھا ہم تو شیروں کی بیٹھا رہے ہیں ہم نے کہا ہوں اب اجازت لے کر جب جزیدیوں کے سامنے پہنچے ہیں اور کہا ہے کوئی جو آئے اور نیا مقاملہ پر بڑی چاہدانی کے ساتھ آپ نے جنگی نہ جانے کتنے جزیدیوں کو واضحیں جہانم پہ کیا لیکن حضرت جزیدیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ترہا ترہا لاندے اور جب بیٹے جیس پر کوئی حافی ہو چکا رہے تو پھر یہ تولی تر تولی اور حجوم تر حجوم اپنے سپاہی اس آدمی پر مسلط کر دیتے وہ یا حضرت اوہر پر بھی کئی سپاہیوں کو مسلط کیا گیا اور پھر انہوں نے اتنے ترواق اور اتنے میزیں ان کے قسم پر پارے گئے کہ حضرت اوہر اپنے بھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور جب زمین پر گرے گئے تو ایمان پاس کی طرح اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہتے ہیں اے اوہر قائن اتنے علی کما رہنا کہ حرم آپ کے نام پر اپنی جان قربان کرنی ہے اور نہیں رہے کہ جو عزادتیاں حرم آپ کے ساتھ کی تھی ریجی کے سندے پروں کے محشن آپ تکے میں جان کا فیمانہ ہوتا کرنے میں اور پھر امام فار کی طرف دیکھ دیکھ دیکھتے حضرت حرم نے اعتقاد برما جاتے ہیں جاب شہادت آپ نے نوش برما دیا ابھی ان کی شہادت ہوئی رہے ہیں کہ حضرت اوہر کے بیٹے جب باپ نے آ تو بیٹے بھی چلے آئے حضرت اوہر کے بیٹے انہیں لیکن کہ باپ صحیح ہو گیا غلاموں کی پہلے سے نکل کر رادر آگے آئے کہ امام ہمیں بھی دیں جاؤں ہم نہیں جانے کسی لیے کہ اگر ہم بچ گئے پروز محشن اگر میرے باپ نے سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنے جرم کی طلافی وہ زین کے نام پر قربان ہو کر کر لی تھی تم نے کیا کیا تو ہم اپنے باپ کے سامنے شرمیلہ میں ہی ہونا چاہتے امام عالی مقام کو آئے کیا اور یہ دو ننے بچے بھی پہنچے اور جا کر یہوں نے جام شہادت موش کر دیا حضرات موکرم یہ شہادتیں اتنی ساری ہیں کہ اگر میں تفصیل دلست کی شہادت بیان کروں تو بڑا سارا وقت اس کے لئے بردان ہے سنیں بہت ساری اب بیاد کی حفاظ بیان کیے جاتے ہیں یہ میدان کردہ میں تے ہیں جس میں اولاد عقید اولاد جعفر اولاد حسن اولاد امام حسین اور اس کے بعد کئی سارے صحابہ کے بیٹے کچھ خدرق صحابہ اور بھر اولادیں کربلا کے میدان میں موجود تھی اور ان کی محبتیں تو دیکھیں کہ جب تک یہ غلام رہے اہلِ بیت کے کسی چشم و چلام کو انہوں نے کربلا کے میدان میں جانے نہیں دیا جب بھی کوئی علی کا شیخ نکلتا تو یہ غلامِ اہلِ بیت آجابہ کا کہتا حضور میں ہوں ہمارے رہتے کوئے آپ کی ضرورت کیا تھے ایک کہ آپ دکھرے سب کربلا میں جا کر جانے شہادت نوش کرتے گئے اور پھر اللہ کیونکہ ان پر باری ساتھ محرم سے بند کر دیا گیا تھا تین دن کے یہ پیاسے بھی تھے اور پھر کربلا کی وہ تک کی ہوئی زمین اور وہ دھوگ گرمی کا موسم اور پھر کھماکان کی جنگ ہو رہی ہے سوچیں سمر استقامت کا حال کیا ہوگا ایک بار دیگریں شہد ہوئے اب باری آئی کنشہ زہرہ کی کہ جنگیں چمکتے ہوئے چہرے اگر تکی نجان میں چھنکیں تو جب ہوئی کہیں کہ جہاں سے چلو ورنہ دم کھلیں گے نسلے تباہ ہو جائیں گی آپ کو میزانے کربلا میں اور کربلا میں جب ان کی باری آئی ہیں تو شوق شہادت میں کوئی کہتا ہے پہلے میں جاؤ گا کوئی کہتا ہے پہلے میں جاؤ گا لیکن حضرتِ اقلامی سب سے پہلے امامِ حسن کی اولادیں ایک کے بار دیگرے نہیں اور جامل شہادت نوش کرتی لیکن امامِ حسن کا بھول ریٹا جس سے امامِ حسن بھی بڑی محبت کرتے تھے امامِ حسین بھی بڑی محبت کرتے تھے اور ہم شمیع مُطفح تھے جن کا نام کھاتے ہیں ابنِ حسن ہے جب حضرتِ قاسم کی باری آئی تو حضرتِ قاسم اپنے چچا حسین کے پاس گئے اور کہا ہم کتنے جانتار اور قرام تھے سب تو شہید ہو گئے میرے چکرے بھائی تھے سب تو شہید ہو گئے ہم کجھے قیادت دے دے حضرتِ امامِ حسین فرماتے رہے اے قاسم مجھ سے اجازت نہ مانگو کیا میں تمہیں موت کے موں میں دانت ہوں جب کہ میری بیٹی سکیلہ کے ساتھ تمہاری زندگی رہے ان کے ساتھ تمہارا رشتہ میں میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا اس لیے کہ حسن کی آخری نشانی تم ہی نیے پان پچے ہو جب امامِ حسین نے یہ کہا تو ایک حیرائض میں ہے کہ حضرتِ قاسم نے اپنے باقو سے تعمید ہونا ایک تعمید نکالا اور وہ تعمید دھولنے کے مام امامِ عالی مقام کو دے گیا کہا چچا ہی سے پڑھ لیں اس میں دکھا یہ تھا کہ اے قاسم جب میرا بھائی حسین کربلا میں ہو اور کوئی قرصانِ آر نہ ہو تو بست پڑے توک کے نام پر اپنا سب کچھ خلوان کر دے گا کہا چچا یہ وضیعت تو میرے بابا نے جیتے جی کر لی تھی اگر آپ مجھے جانے نہیں دیں گے تو کربلوں سے میں شکت پھر میں اپنے بابا حضرت کو کیا جواب دوں گا امامِ پاس اب کچھ نہ بول سکے اپنے ہاتھوں سے تک جار کیا آپ کے ہاتھوں میں ترمار کی اور شہادت تردولہ بنا کر آپ کو میدانِ کربلا میں پہنچایا ہے اب انیس ساتھ کا نوجوان میں اور تُدھے جس کی شباہت مطبع جنسی ہو بتاؤں چہرے کی چمن کا حال کیا ہوگا بتاؤں جب کربلا میں مطبع کا نور پہنچا ہوگا تو پھر اس کے نور کی حیرت کا ہاں کیا ہوگا گویا ساتھ آمین آمین ساتھ نے دیکھا اور خوشی اپنے یقید شمر لئید یہ بجبختوں کی نظر جب حضرت سے قاسل پر پڑی تو کہا کہ لوگوں سے تو حضرت کا بیٹا ساتھ کی ماتا ہے ہم نے ابن ساتھ کہتا ہے عرضت نامی ایک پہلوان کو کہ کہا تم جاؤ اس کے محام لے تم اس سے لڑو تو وہ عرضت جواب دیتا لے کہ شخص کو مجھے کچھ بچے سے لنے کو کہتا لے کہ جو ہی نو عمر ہیں کہ جس کو تلوار چلانے کا ہنک نہیں آتا جو جنگ کے دعاوں پیج نہیں جانتا کیا تم مجھے جانتا نہیں کہ میں نے بڑے بڑے مہار پتا کیے سیکلوں لوگوں پر تنہاں بھائی ہوتا ہوں تو آمین ابن ساتھ کہتا تھے کہ سنو تم نے سیکلوں پر پتا حاصل کی ہوگی لیکن یہ آنے والا جو آ رہا ہے یہ بات اہل خیمت کا پوتا ہے اسے معمولی نہ سمجھنا کہاں میں اس سے لڑ کر ہتی اس سے خراب نہیں کروں گا اس کے لیے تو میرے بیٹے ہی کافی ہیں اور اس کے چار بیٹے سے ایک عمر کے لئے اپنے بیٹے کو پہنچایا اور حضرت قاسم کا ہاں یہ تھا کہ ایک بار میں ایک کو ماتلے جہنم کر دیا دوسرا آتا دوسرا بار نہ بڑھتا ایک بار کرتے دوسرے کو ماتلے جہنم کر دیا تیسرا آیا اسے ماتلے جہنم کر دیا چوتھا آیا اسے بھی ماتلے جہنم کر دیا جب چار و بیٹے ارزت کے چند جمعوں میں مارے گئے تو ارزت آس مبورہ ہو گیا اور کہاں انیس سال کے نوجوان اور میرے تیار شدہ بچوں کو ایک ایک بار میں ہمارے خود دے کے اپنی گوڑے پر بیٹھا اور تلوار لے کر چیمتا ہوا امام خاسم کی طرف بڑا تھے جیسے یہ امام خاسم کے پاس آیا تو کہا اے جوان اب تیری خیریت رہی میں اپنے چار و بچوں کا سب سے بگڑا دوں گا امام خاسم مذکراتے ہیں اور مذکراتے کہتے ہیں کہ تانچون ہے کہ تُو اتنا بڑا پہربان اور تجھے گھوڑے کی زید جسرے کے شعور نہیں ہے جب اس نے یہ کہا امام خاسم نے وہ اپنے گھوڑے کی زید کو دیکھتا ہے امام خاسم دلوار لیتے ہیں اور اس کی جردن اس کے تن سے جلا کر دیتے ہیں ایک بار میں وہ ضمیق پر آتا ہے حضرات اس پر کوئی اپنے لگا سکتا ہے کہ آپ امام خاسم دلد کر نہیں مان سکتے تھے پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ تُو اتنا بڑا پہربان اور تجھے گھوڑے کی زید قسمے کا شعور نہیں تو یہ تو کسی کو دھوکہ دینا ہوا ہے یہ تو کسی کا دماغ مقصد سے پھرانا ہوا اور پھر اس پر بار کرنا ہوا تو گویا امام خاسم جواب یہ دے رہے ہیں اسی ارزت کا کہ وہ ارزت کہہ رہا تھا کہ جنگ کے حضور نہیں جانتا اسے دعاوں بھی نہیں آتے اسے حضور و قوانی نہیں آتے تو امام خاسم نے چاروں کو مار کر جنگ کا حرام بتا دیا اور اسے قطر کر کر دید کی طرح نداوجہ کر کر اس کے دعاوں بھی بتا دیئے اور ترکلہ میں اعلان کر دیا کہے لوگوں آلِ محمد کسی چیز میں دماغ نہیں ہے یا جانتے ہاں پھرانا ہوا اعلیٰ تجمیر اعلیٰ 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 جب پانچ چھے رو پڑے منبوط منبوط جو یزیدیوں کی طرف کے سے مارے گئے تو میں انہوں نے مشورہ کیا اور وہی طریقہ یہ چاروں طرف سے پھیل دیا گیا عام پر تیر برسائے تو امام خاسم نے اپنا گھوڑا پڑھ دایا اور اعلیٰ مقام کی بارگاہ ہمیں تشریف بلائے اور کہتے ہیں یا عامہ آتش یعنی کہا چچا صرف پانی بلائے اگر جنگ بھول پانی ملے تو دنیا شاہی ہوگی کہ آپ کے سنہاں خاسم نے پوری یزیدیت بھول کو تواز کر دیا امام عام پان فرماتے ہیں اے خاسم اب ہمارے لئے دنیا کا پانی نہیں ہے دنیا کے پانی کو ہم نے بھوکر بان کی ہے اب ہمارے لئے حوضِ قوسر پر ملتفہ موجود ہیں ہمارے بابا عیم موجود ہیں تمہارے بابا عیم موجود ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں جامع شہادت ملائیں گے حوضِ قوسر سے تمہاری سہرابی کریں گے اور اس وقت جب تم سہراب ہوگے تو پھر قیامت تک تمہیں پیاس نہیں ہوگی حضراب جب یہ قسلی امام قاسلی نے لی تو پھر قرار ہوتے ہیں پھر میلانے کارکزار میں لیں اور اتنی جام شہادی اور جعبادی کے ساتھ آپ نے جنگی کے قریبوں کو واصلے جہنم کر دیا اور آپ پر ظالموں نے سینٹ روکیل اور نیزے بس آئے آپ اپنے چچوں کو آواز دیتے ہیں کہ چچوں میں ہی انداز کریں اور گھوڑے سے ضمیر پر کرتے ہیں امام قاسلی کے خرید جاتے ہیں آپ کے سن کو اپنی رانے مبالک پر رکھتے ہیں چہرے سے گلد اور مٹی کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن اے قاسم تُو نے آڑ حسن کی وجیح کا حسنا کر دیا تُو آڑ اپنے نانا میں ملے لیا اپنے بابا سے ملے لیا اور پھر چچا نے بڑے دل پر پتھن رکھ کر ان کے درسے کو اٹھایا اور خینے کے پاس لاکر لٹا دیا ہمارا تکرانی ہے کہ قاسم نے شہادت ہوئی تھی کہ سنیں فورم کون نکال آئے ہیں کون و محمد ہے حضرت قاسم کی شہادت کے بعد کون و محمد کی ترقیب ہے جو ترقیب شہادت کی بیان کی تھی وہ یہ ترقیب ہے کہ جیسے یہ قاسم کی شہادت بھتیجے ختم ہو گئے تو بھانچوں نے چاہا کہ ابھی ہم ہیں ابھی ہوتین کی آگ کا کوئی چشم آگے نہیں پڑے گا کون و محمد یہ کم سنون کے بچے ہیں نو سال بچ سال کیوں ان کی بیان کی جاتے ہیں اور یہ بیٹے کس کے ہیں سیدہ زینب کے بیٹے ہیں اور سیدہ زینب جب مدینہ چھوڑ رہی تھی تو عبداللہ ابن جعبر جو ان کے شوہر ہیں ان سے اجازت لی تھی اور اجازت لیتے وقت جب روستی ہوئی تو ایک جملہ میں بتانا بھول گیا تھا انہوں نے ایک جملہ عبداللہ ابن جعبر نے کہا تھا جو جعبر تکار کے بیٹے ہیں کہا کہ زینب بیٹوں کو دھو لے جاؤ بیٹی میرے پاس چھوڑ جاؤ کہا اس لیے کہ بیٹیاں باپ کے پاس رہ سکتی ہیں لیکن بیٹے ماں کے بغیر نہیں رہتے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ سجدہ زینب اپنے دو پھولوں کو کربلا لے گئی ساتھ اور جب یہ نکل کر آئے امامِ عالی مقام کی بارگاہ ہوئے کہا مامو اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی عام کے نام پر شہیل ہو جائیں تو امامِ پاک طرف جاتے ہیں دونوں کو اپنے کریجوں سے لگاتے ہیں اور کریجے سے شفتانے کے بار کہتے ہیں اے میرے بچوں تم تو میری بہن کے آنکھوں کے لور ہو اور میری بہن کے چشک و چراب ہو تم سے تو میرے بہن کی نقل پر باند چڑے گی بھرام میں تمہیں اجازت جانے کی کہہ دے دے دوں کہاں تو ماری ماں کا ہاتھ کیا ہوتا تو بچے کہتے ہیں کہ مامو ہماری اپنی کی رضا بھی ایک ہی لے دیکھے وہاں کھڑے آپ کی اجازت کی متمنی رہیں جائزہ جی امامِ پاک میں اپنی بہن سیدہ زینب کو دیکھا تو زینب کی آنکھوں میں آنکھوں سکھے لیکن بھار چھوڑے کہتی ہے بھائی اگر آپ نے آج بچوں کو نہیں جانے لیا تو بھروز محشتنا ملتبہ جانے رحمت کو کیا جواب کنگی کہ بچے موجود تھے اور حسین کے نام پر سنے قلوان نہ کیا میرا یہ چھوٹا سا تحبہ ہے میرا یہ چھوٹا سا حدیہ ہے اے میرے بھائی اسے قبول کر لیں جب امام کے بارگاہ میں سیدہ زینب نے یہ گوہارے لگائی رہیں تو آپ مجبور ہو گئے اور مجبور ہو کر ان ننگے شہزادوں کو کی اجازت کی حضرات یا علی کے کچھاور کے شیخ تھے جب پہنکے ہیں کربلا میں تو بھیکری جابدانی کے ساتھ رہے ہیں کہ کم دنی کی عمر میں ہی کہیوں کو معاصلش نے حنم کیا لیکن بھائیوں نے ننگے بچوں پر اتنے تیر برسائے اتنے نیدے والے ہیں کہ بہت بے ذکی کے ساتھ دونوں بچوں کا داشا کربلا کے میدان میں رہے اور امام پاک ان کی شہدت کے ان خبیب منظر کو دیکھ رہے ہیں جب بچے دونوں ضبیب پر گر پڑے امام حسین دوڑے دوڑے انہی کے قید ہے اور جا کر بچوں کو اپنی بود بھی دیا اور لے کر جب خیوے کی طرف آئے تو کہا اے زینب لوگ آپ کو حدیت تم نے مکے دیا تھا میں نے ایک حدیت کو پہلے تکمیل تک پہنچا دیا رہے حضرات سوچیں ماں کا حال کیا ہوتا ہے بیٹا بھیمار ہو جائے تو ماں کی دین خرار ہو جاتی رہے بیٹا اگر مرسول موت میں قرابدار ہوت تو ماں کھانا پینا چھوڑ دیتی رہے اگر بیٹا کسی حادثے میں فوق ہو جائے تو ماں کی زندگی عجر جاتی رہے لیکن سلام اے سیدہ زینب تمہاری استقامت پر کہ آپ نے بیٹوں کو دین دے کر دین محمدی کی بغا بجائی ہے دین محمدی کی شان کو بلند کیا ہے سیدہ زینب نے اپنے بیٹوں کے خریب آئی آنکھوں میں آنکھوں دل میں غمقہ وراث اوبان ہے لیکن زموں پر شکواں نہیں ہیں اور فرماتی ہے اے خدا تیرا شکر ہے تُو نے تو دو عطا فرمائے تھے اگر ایسے ہزاروں بھی ہوتے تو تیرے نام پر فرمائے تھے نارے کبیر اللہ وراغ کی کارا یا ہوتے یا ہوتے یا ہوتے اللہ سیدہ زینب یہ وہ دندوں نے لانوں کو بڑی دیردی سے عام محمد کو شہید کیا گیا اور خود ماں اپنے ہاتھوں سے بچوں کے خون بچوں کے گرد آنکھ جسم کو ساف کرتی ہیں اور خدا کا شکر بجا باتی ہیں بتاؤ کیا ایسی اسقامت کیا ایسی مفاداری کیا ایسا سبر تاریخ اسلام میں عورت ہی ملے گا اسی لیے کہتے ہیں ہے کہ بفا کی اصل تاریخ بھی کربلا تو انہی ہیں سبر کی تاریخ بھی کربلا تو انہی نہیں اور غیانر تاریخ کی تاریخ بھی کربلا تو انہی نہیں پاسداری تین کی co ڈھی ہیں یہ تاریخ بھی کربلا تو انہی ہیں حضرت جції اب سنے جب اولو محمد کی شرابت ہو گئی تو پھر حال یہ ہے کہ حضرت عباد علم بردار ہیں یہ حضرت عباد علم بردار کون؟ امام حسین کے بھائی ہیں امام حسین کے بھائی ہیں باپ کی جانب سے دونوں کا رشتہ ایک ہی ہے یا یہ حضرت عباد کی حجی کے بیٹے امام حسین کی حجی کے بیٹے بس بچ اتنا ہے کہ عباد کی ماں فاطمہ نہیں اور حسین کی ماں فاطمہ ہے جب سیدہ فاطمہ کے لسان کا بقی آیا تھا تو خود سیدہ فاطمہ نے کہا تھا اے میرے زرطار جب تک میں تمہاری زوجیت دے گی تم نے کوئی نکاح نہیں فرمایا لیکن میں تمہیں کے وسیعت کرتی ہوں کہ میرے باست ہو جانے کے بعد تم ایتی باہتر گھرانے کی خارکون سے نکاح کرنا تاکہ اس کے خاندان کی باہترانہ جاؤ حجروں کے شورے ہو اور وہ خوب بڑی دیر اور باہتر ہو تو مولانا علی نے پوچھا اے فاطمہ مجھے باہتر عورت اور باہتر خانوادے میں شادی پینے کی دردت کیوں دلاتی ہو تو آپ نے جواب بھی تھی کہ سنیں جب میرا بیٹا ہو سائے کردہ میں ہوگا اور کوئی اس کا پرسانہ آنا ہوگا اگر آپ کسی باہتر عورت پر لگاہ کریں گے تو اس نے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی باہتر ہوگی اور حضرات اسی بیوی سے جو پیدا ہوئے حضرت عباس ہے ان کا نمبر آیا تھا جام شہادت کا لیکن حضرات ان کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے شہادت صرف اور صرف اپنے افتیار کو بتا کر اپنائی تھے اپنی جردت کو بتا کر اپنائی تھے جب اگر ابباد علمبردار کی شہادت کا منطق قریب آیا تو انہوں نے گھر کا جائدہ لیا کہ جتنے ہی جانسان پر شہید ہو چکے تھے بھتیجے شہید ہو گئے بھانجے شہید ہو گئے حسین کے دو تین بیٹرے بھی قربرہ میں موجود ہیں ایک علی اکبر ایک زیر العابدین ابھی یہ تین موجود ہیں اور پھر جوانوں میں علی اکبر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا بیمار زیر العابدین ہیں ننے علی اکبر کہ جو ابھی شیر خار ہیں امام اے ابباد علمبردار میں جب اپنے خیبوں کا جائدہ لیا تو دیکھا کہ چکنے بھی شہید ہوئے سب پانی کی طلب ہیں کہ انہیں پانی ملتا تو یقین تباہ ہو جاتے آپ نے یہ از مطایرہ کے پانی مہرہ ہوگا مشرید علیہ اپنے گھوڑے پر سوال ہوئے اور جیسے ہی نکلے تو سیدہ زینب مقاڑ کا امام آلی مقام کو بلاتی ہے اور کہتی ہیں بھائی دیکھیں کہ بھائی اپا نہرے فران کی طرف پڑھتے ہیں امام آلی مقام خریب آئے اور آنے کے بعد کہا بھائی تم تو میرے باقوں ہو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی پھر میں نڈھار ہو جاؤں گا خدا نہ تم نہ جاؤ کہا کہ میں نے بچوں کا پیاد سے بلکنا یہ پردہ نشیر خواتین کا پیاد سے تربنا اب اب باو سے کمارا نہیں ہوتا میں جاؤں گا پانی نہ ہوں گا تاکہ بروز محشر اگر مجھ سے سوال ہو کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن مشیطِ الہی تو چھوٹ ہی آپ نے اجازت مانی امام آلی مقام میں آپ کو اجازت کی اور افتار کا انگردار نکلے اب کہاں نہرے بھراد کی طرف جہاں کم سے کم ایک ہزار سپائی کھڑے ہوئے تھے ایک ہزار سپائی نہرے بھراد کے کناہوں پر ہیں کہ کوئی ایک کترہ پانی نہ دے جائے اس لیے یہ انہیں بھی در تھا کہ اگر خیمہِ حسین میں پانی بہت گیا اور حسین کے عاشقوں میں پانی پی لیا تو پھر ہماری خیر نہیں پوری طاقت نہرے پر ابات لمبندار نکلے وہ بیشی دیکھ رہے گئے کہ ابات آ رہے ہیں آپ اس ملسی میں گوئیاں شروع ہو گئے کہ لوگوں سنو ایسے حملے ان پر کرنا کہ یہ کشی بھی ایبت نہرے بھراد کے صاحب پر نہ پہل پائیں اگر تیرے پانی مل گیا تو سنیں یہ تنہا کافی ہیں ہماری خورت کو زیر کرنے کیے ابات آنپردار جب نکلے گئے تو ظالموں نے ہر طرح سے آپ پر حملے کیے لیکن آپ ہر حملے کو روزتے ہوئے نہرے بھراد پر پہنچے آپ خائر پر پہنچ بھی گئے آپ نے پانی بھر بھی لیا اور خندوی تین دنوں کے پیاتے ہیں پانی کا دریہ بہ رہا گئے اپنے ججو میں پانی اٹھایا اور دل دل ہوا کہ اسے لبوں سے لگاؤں لیکن اگر یہ پھر کرتا اپنا یاد آگیا اور کیا تھے جو شہید ہوئے ہیں ان کی پیانس یاد آگے تو آپ نے اپنے پانی اپنے ہار کے پانی کو دریہ میں چھوڑ گیا اور پہر پناہ کو وہاں اس کی اطاف باتا کر آئے کہ سن ہم تیرے محتاج نہیں ہیں تو ہماری محتاج ہے ہم اگر چاہتے تو ہمارے قدموں سے تو نگلتی لیکن ہم نے تجھے با کر بھی فکرا جا گے یہ کیا بتانا تھا حضرات اگرامی چلے آئے خبہ پرانبردار پانی کا مشکیدہ لے جائے اور پھر حضرات ایک اور بڑی پیانی بات کہ کیا یہاں میں ہوتا ہی تو نہیں معلوم تھا کہ اب بات پانی نہیں لائے معلوم تھا کہ نہیں کہ یہاں میں بات کو نہیں معلوم تھا کہ عزیز سفر میرے شہید ہو جائیں گے پھر یہ واقعہ حاصل میں ہے کیوں جب پانی کو دھنگرایا تھا پانی کی ضرورت گھیلہ تھی تو پھر نہرے فراغ تک جانے کی مشکل کیوں نہرے فراغ تک جانے کا حضر کیوں اٹھایا کیوں ہم نے آپ کو خطرے بٹایا تو گویا اگر اثر لگائے تو پتا جنتا ہے کہ کوئی اثر مند یہ نہ خود سکے کہ ہم پانی نہیں حاصل کر سکتے تھے گویا اگر صلی اللہ علیہ وسلم بردان نے بتایا ہمارے اندر جنرکت یہ کہ ہم نے پانی کو حاصل نہیں کیا اور دھکرا جانے بتا دیا کہ پانی کی ہمارے کام میں کوئی حصے کی ضرورت محل کی اس لیے تھا کہ آپ کو ایک سکیار بھی بتانا تھا اور پانی سے جو بھی رنبتی تھی اس کو جو ٹھکرایا تھا وہ بھی بتانا تھا حضرت عباد علمہ السلام نے نفسیدہ بھرا پھر گھوڑے پر سوال ہوئے اب چلے آپ لوڈ آئے اپنے شہرے کی طرف اور بڑی رفتار سے آتا رہے ہیں آپ کا خیام تو یہ تھا کہ کاش کس گھوڑے تو پر لگ جائیں یہ اڑ کر خیمائے وہ سائن پر پہنچ جائے تاکہ بچوں کو سہرام کر دو لیکن مشیط خلاف چھوڑ تھی ظالموں نے تیر اور نیلوں کی بارش کی آپ کو اتنے تیر مارے گئے کہ پورا جس لہو رہاں ہو گیا کس گھوڑے پر آؤ تھے وہ بھی کئی زخموں تھے اپنے آپ کو نڈھاز کر چکا تھا لیکن اس کی بھی مباداری کہ بھولی خان نہیں چھوڑتا تھے امام احاف کے ساتھ وہ خیمائی کے طرف بندہ چلا جا رہا تھے حضرت عقیابی ان ظالموں نے ساکھ تیر مانا کہ جو جا کر مشکیزے پر لگا اور مشکیزے کا پانی بہن شروع ہو گیا مشکیزہ خائی ہو گیا آپ کی نظر سرم پڑی ایک ظالم نے ہاتھ پر وار کیا آپ کا ایک ہاتھ آٹا دوسرے نے دوسرے پر وار کیا دوسرا ہاتھ آٹا تو آپ نے مشکیزے کو اپنے موہ میں دوایا اور پھر ایک ظالم نے پیچھے سے سر پر نیزہ مارا کہ آپ ضلیل پر گئے اور گرنے کے بعد اپنے بھائی حسین کو پڑھا اور کہا 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 رہنا کہ حسین میں بھی آپ کے نام پر فرمان ہو دیا ہوں میں نے بھی ایک میں آپ کے نام پر اپنا ہسن کچھ بٹا دیا گئے امام حسین کا یہ جملہ جو کتابوں کے اطرح ہے جو اس وقت آپ نے ایک آہ نکالی اور بروایہ آئے کے ہی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ ابباس علمبردار کی شہادت کا صدمہ امام حسین کو اطنا پڑا تھا کہ آپ کی آہ صرف دوت وقت نکلی آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس علمبردار کو اٹھایا اور پھر انہی شہدہ کے بازوں میں لاکر ملٹا دیا انہی شہدہ کے بازوں میں آن موجود ہیں اب اطرح جتنے عزیز و اقاری فلکت شیئید ہو گئے ہم کی امام حسین کے لکھتے جگروں کی بارے تو جس میں علی اکبر آئے تھے اور کہا ابباد اب تو کوئی نہیں میرے علاوہ مجھے اجازت دے بتائیں باپ بیٹے کو جب اجازت دے تو حرام کیا ہے عذاب یہ داستانوں کی اصل معنوں میں یہ بیان کر کے نہیں بتائی جا سکتی ان داستانوں کو حقیقت معنوں میں کوئی جتنا بھی مڑا حقیقت یا کاتب ہو ان داستانوں کی اصل کو وہ جملوں یا کتابوں میں کہے نہیں کر سکتا اگر یہ سننا ہے تو تصور بنائیں اور جب تصور بنے گا حقیقت میں تب سمجھ آئے گا کہ کربلا کیا تھا ابھی تو صرف ہم جوشینی باتیں سن کر اپنے آپ کو ایک انام پہنچا لیتے ہیں لیکن کبھی تصور میں بیٹھے ایک ایمیجن کریں اپنے دماغ میں کہ حال کیا ہوا ہوگا کبھی اپنے بچے اور اپنے گھروں کی طرف نظریں دوڑاؤ اور سوچو کہ اگر تمہارا بیڈا تمہاری آنکھوں کے سامنے زندگی کے ساتھ سے چھوڑ لگا ہو انہوں نے بھی بڑی جعفریانی کے ساتھ روا بڑی دیری کے ساتھ روا کلیوں کو معصیل جہنم کیا اور انہوں نے بھی جامل شہادت نوش کیا اور امام پاک لے لے بھی اٹھا کر خیمے پر دیا اب اپنا جب دیکھا کہ کوئی نہیں تو خیمے میں ایک بچا تھا ایک بیٹا تھا جس کو ہم نہیں اتھر کہتے ہیں ہم نہیں اتھر چھے مہاں کے پھر کہتے ہو نہیں سکتے تھے کہ مجھے یہ جب میں بھی آپ کے نام پر قرآن ہونا چاہتا ہو لیکن حضرت جد علی اکبر بھی شدید ہو گئے اب باری امام حسین کی تھی امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے تو سیدہ زینب فرماتی نے کہ ان کا حرات تو دیکھو کہ ابھی تک تو رو کر بتا دے گئے کہ بھوک و پیان کی شدت ہے لیکن اب پیان کی وجہ سے آوازنے کے ساتھ چھوڑ دیا گئے زمان قیٹا بن چکی ہے اب بس اپنی نکی آنکھوں سے اپنی ماں کا اپنی بھوکا اپنے گھر والوں کا چہرہ تکتے ہیں اور جسم کی قرآنت اور حرکت میں بھی لگزہ ویڈہ ہوتا ہے امام عالی مقام نے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں دیا اور لینے کے بعد گوز لیں یزیریوں کے پاندر اور کہا ہے زالے لو تم چہتے ہو کہ میں بیٹھ کروں لوگ دیکھو یہ میرا چھے مہاک آلی اکھر ہے میں کیا میرا یہ چھے مہاک آلی اکھر بھی تمہاری بیعت کو حرکت قبول نہیں کرے گا حضرات مستانیوں نے تیر مارا علی اکھر کے حضر پر پڑا ہے خون کا بھمبارہ مکلا باہر نے چھے مہاک کے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جب ترمتہ دے گا تھے تو خون چہرے پر پڑا امام باہر کا اس وقت تو پورا بہترہ پت ہو جانا تھا سوچیں ننے بچے کے بھلک پر کہ جس کی بھو دودھ سے ختم ہوتی ہو جس کی بیعت دودھ سے ختم ہوتی ہو اگر بھلک پر تیر مارا جائے تو تقریب کا حال کیا ہوتا اور باہر کا آنکھ کیا ہے لیکن قربان میرے امام پر ننے علی ازدر کی شہادت کے بعد بھی آپ قرباتے ہیں خدا یہ تو ایک ایزدر ہے اگر تو حضران بھی دیتا تیرے نام پر قومان کر دیتا اور اگر تیری ریگر ایٹی میں ہے تو حسین بھی رابی ہے لیکن ان مدبتوں کے ہاتھوں پر ہاتھ نہیں دیں گے حضرت یعنی عبرت کے لاشے کو جب خیرے میں لایا تو ماں نے دیکھا بتائیں ہاتھ کیا ہوا ہوگا عورتوں نے دیکھا ہاتھ کیا ہوا ہوگا انہی شہیدوں کے قربیان اس ننے بچے کے لاشے کو بھی رکھ دیا گیا لیکن حضران یاد کر یاد رکھیں کہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جس سے ایک سیارے اہلے بین بھی پتا چلے گا مقام حسین بھی پتا چلے گا مقام مصطفیٰ جنر احمد بھی پتا چلے گا کہ حضرات حضرت یعنی عبرت کو آپ پوری تاریخ پڑھیں پوری تاریخ پڑھیں حضرت یعنی عبرت کو زمین پر بھی لیٹا جائے جب تک زندہ رہے حیات رہے زمین پر مہی لیٹایا گیا کبھی سجدہ زینب کی بود میں کبھی عمروآب کی بود میں کبھی شہربانوں کی بود میں کبھی کسی اور کی بود میں اور اگر سب کے پاس نہ ہوں تو وہاں جھولا تھا اس جھولے میں ڈاز دیتے لیکن آپ کو زمین پر مہی لیٹایا گیا کیا وجہ تھی زمین پر سلا دیتے لیکن چونکہ خطین کو معلوم تھا ہم امتحان دینے آئے ہیں اور امتحان میں نقل نہیں محنت کام ہاتی ہے اور پھر یہ پت کا اعتقاد و یقین تھا کہ اگر اضغر کو زمین پر لیٹا دیا اور کہیں اتراب گئے اور ان کی ایڈیا زمین پر لگ گئی تو کہیں ایڈا نہ ہو کہ درپنا سے بھی چشمہ نکل پڑے درپنا سے بھی پانی ہوا پڑے اس لیے کہ پانی ان کے خدموں کی خیرات ہے انہی کے دادا جب رکھنے تھے تباہ اور مروہ کے درمیان تو پانی کا چشمہ چاری ہوا تھا انہی کے چشموں چلاث جب حجمین میں آ کر پانی کو بلائے تو جناس آئے اگر ہز کے پیڑیاں لگے دیتے تو دنیا میں پانی ہی پانی ہوتا ہے اگر ہی پانی نہیں لے جائے اگر ہوتا ہے یہ ایک تیار کا اطنایم تھا کہ حکمت کے انہیں اور اس میں حکمت کیا تھی کیا تھی کہ امکان تھا کہ اب ہم تو کتابا نہیں کرتے پانی تھا ہمیں تو نہیں چاہیے پانی لیکن یہ نمہ بچہ ہے اگر اس نے ایڈیا رکھا دیا تو بھی کیا ہوگا تو حضرات چونکہ پانی کو جو ترک کرنا تھا وہ ایسا کہ یہ بھی جوانا نہ کیا کہ اصغر کو زمین پر لیٹایا جائے کہ اصغر کے زمینے کہیں پانی میں نے حضرت علیہ اصغر نے بھی جام شاہدت لوش کر دیا اور اب آئی امام آلی مقام سید شہدہ جبالی جددیگر کے خیمے میں سنادہ ہے سوائے عورتوں کے اور بیمان دین قابلین کے اب کوئی نہیں بچا ہے امام آلی مقام نے اپنے تمام خیمے پر نظر ڈالی اور نظر ڈالے کے بعد جہاں اپنی زرہ پہن دی اپنی تلوان ٹھائی سیدہ زینب نے دیکھا کہ بھائی تیار ہو رہے ہیں تو جو بازو بند تھے وہ اپنے ہاتھوں سے بان رہی ہیں زرہ کی زنجیروں کو کس رہی ہیں امام آفصل نے پہنایا اور سیدہ زینب اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی کیا آپ کچھ سے راضی ہیں امام پاس اسے جب یہ سوال ہوا تو امام حسین فرماتے ہیں میری بہن تجھ سے کون راضی نہ ہو دا تیری نظام انبی کا حال تو یہ ہے کہ میں تو میں انشاء آدم کے پھرشنے تیرے مقدر پر رشت کرتے ہیں پھر سیدہ زینب نے کیا کیا اپنے بھائی کے بھائی کو چھوپا بھائی کو چھوپا گلے کو چھوپنے کے بعد پیشاندی کا بھوزہ لیا اور چھمٹ گئے اور کہا کہ ہمارا حال کیا ہوگا امام پاک نے اپنی بہن کے ہاتھوں کا بھوزہ دیا پیشاندی کا بھوزہ دیا سر کے بانوں پر اوپر یہ دماغ اوپر بھوزہ دیا اور دینے کے بعد دونوں بھائی بہن آپ میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اچانک سیدہ زینب نے پوچھا بھائی دکھتے پہلے آپ نے میرا اتطبال کیا ہے پیشاندی کا بھوزہ دیا میرے ہاتھوں کو چھوپا لیکن آج سر کو کیوں چھوپا ہے تو برماتے ہیں امام پاک کہ مجھے معلوم ہیں اے میری بیٹی جب یہ دالی مجھے شہیر کر دیں گے تو بھی یہی بیسانی کے والوں کو پڑھیں گے اور یہی سے چادروں کو چھینیں گے اور تیرے ہی ہاں کو میں تنجیر باتیں گے اور تجھے ہوت اور گھوڑوں کی مہنی پی پر بٹھایا جائے گا کہاں پورے میرے گھرے پر چھوپا کیوں ہے تو برماتے ہیں مجھے بھی معلوم ہیں کہ یہ دالیم آپ کے گھرے یہ وہی کناہیں جتے مطبع شما کرتے تھے جتے مطبع ہوتا لیتے تھے حضرات اور علی کے شیر سوامی حسین نے تو تمہارے بہدریں تکار لے کر شہتابے بنے میں شہادت کے اور پھر تو جنابا آپ تشریف برماؤں پر اُس بھوڑے پر بیٹھ کر جب آپ میرانے کربلا کی طرف نکلے ہیں یقید آپ میں سوچ رہے تھے کہ یہ حمد ہاتھ چکے ہیں تین دن کی بھوک پیار اور اپنی لاشوں نے ان کا حوصلہ توڑ دیا تھے اب یہ ہمارا کچھ نہیں دکار پائے گے ہم اسے کوئی لے بہت جنبی پست کر دیں گے لیکن ہر رات میں یہ بھول گئے تھے کہ ربوں نے علی کا خون ہے مادمہ کے دوسری تحتیر ہے تکربلا میں امام کو ہوتے تھے اور اپنی تروار کو جب آپ نے لہرائے تھے تو حال یہ ہے کہ ان کی دنوں میں کوراں مچ گیا اور سیدوں کی تعداد میں باطنے سے ہنگن کر دیا اور پھر جب تک تروار چھتی رہی یقین مانے جاتے رہیں لیکن امام پاک نے تروار خود روکی اور وہ تروار روکی جب نماز کا ہوتایا نماز کے یہ تروار روکنی نماز پڑھنے لگے انہوں نے کہا ان پر ٹود پڑھو اچھائی کہ انہوں نے نماز پڑھ لی اور بارد ہوئے پر یہ پھر مانے گے اور حقیقتت میں پھر انہیں روکنا ہمارے بل کی بات نہیں بل کے تاریخ میں ایک تانچو خیت مادیا یہ ہوتا کہ باہی حسیل نے باہی خداش کے لشکت کو تباہ کر دیا اس لیے حالت امام میں ان پر جھپٹ پڑھو خداش یہ ظالم حالت امام میں جھپٹ گئے اور امام آلی مقام پر اتنے بار کیے کہ پورا جسم چھلی کر دیا اور شمر لحیل نے اپنے خنجر سے امام باہی کے سر کو جسم سے چلا کر دیا اور جب سر کٹ گیا تو سیدہ زینب کی ایک آہم نکری خیموں سے رونے کی آباس فرمزی اس لیے کہ صبر تو ابھی تک تھا کہ امام حسین موجود ہے لیکن جیسے ہی امام آلی مقام کی شہادت ہوئی تو پھر سرناتہ چھا گیا اور پھر ان ظالموں نے سر حسین کے بعد ان کے جسم کو بھی باماز کیا امام آلی مقام کے سر کو جسم سے چلا کر دیا اور جسم کو باماز کیا خیموں میں آگ جگائی ان بہت بیٹیوں کو وہ شہتا دیا کہ جن کی پرچھائی کی نہیں کسی نے دیکھی ان کے سروں سے چاہ گئے چھینی امام زہن عبیدین جو بیمار تھے ان کے ہاتھوں میں ہٹ رہیا بیٹیا بانی گئی اور پھر ہزار رات بھر اسی مقام پر شہدائے قبلہ کا پلٹا ہوا خافلہ موجود رہا اور پھر اس شام کو جب ان ظالموں نے وہاں سے پوچھ کرنا چاہا تو جتنے شہدائے سب کے سروں کو ان کے سن سے جدا کر دیا اور اپنے اپنے نیزوں پر مرکا دیا اور نیزے زمین پر گاڑ دیا اور پہلے تو جشن کردارا کی زمین پر مرائیا جب رات بھی شام ہوئی تو پھر انہوں نے چاہا کہ اب چلا جائے جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو جتنے سر نیزوں پر تھے ایک نیزوں پر گئے انہیں اٹھا کر وہ بڑے جہاں تکیر سرِ حسین کے پاس یہ پہنچے جس نیزے پر میرے امام کا سر تھا جب اس کے پاس پہنچے اور اسے زمین سے اکھارنا چاہتے تو وہ اکھرنے کو تیار نہیں وہ اکھرتا نہیں بڑے بڑے تاقتور آئے چاہا کہ اس نیزے کو نکارے لیکن وہ نکرنے کو تیار نہیں پریشان ہو گئے تو کہا سجدہ زینب کی طرف مخاطر ہوگا کہ کیا بات ہے یہ نیزہ نکلتا کیوں نہیں تو سجدہ زینب فرماتی ہے میرا بھائی بڑا سجور ہے ضرور خیمے میں سے کوئی نہ کوئی چھوٹ گیا ہے تب ہی اس کا آنگے نہیں چلتا جب خیمے پر نظر ڈالی تو سجدہ سکینہ موجود نہیں تھی سجدہ سکینہ موجود نہیں تھی اس قابلے میں آپ غائلت تھی کہا سنائی ایسا اس ملت تک نہ اُٹھے گا جب تک ایک ایک پھر انہوں کو جمعہ نہ کر دیا جائے سجدہ سکینہ وہ ڈھوڑا گیا تو دیکھا کہ آپ اسی میدانِ کرملا میں اندھیرے میں ایک جگہ بیٹھے سسکیاں لے رہی نہیں رو لگی ہیں سجدہ زینب جب ان کے خریب گئی تھی تو دیکھا میں کوئی نہیں اٹھایا لے کر چھلی آئے کہا بیٹا تُنہیں یہاں چاہیا کس نے تو کہا بھوڑی میں آپ بھی لوگوں کے خریب تھی کہ پیچھے در ایک پردہ مشیر خاتون نے میرا ہاتھ تھا اور مجھے پیچھے کی جانب لے دیں اور وہاں میرا سرف بھی گوز میں رکھ لیا اور مجھ سے پھوچ رہی تھی اے سکینہ بتا کہ علی اکبر کو کیسے شہید کیا گیا یہ بتا کہ قاضل کو کیسے شہید کیا گیا یہ بتا کہ عمر محمد اور علی افکر کو کیسے شہید کیا گیا تو بھوڑی وہ پوری دارتان میں انہیں بتا رہی تھی کہا وہ پوچھنے والی کون تھی کہا میں نے ان سے جب پوچھا تو جواب کیا تھا اے بیٹی میں تیری دادی سیدہ باطمہ ہوں جو دور سے لے کر شہوں تک آج میلانے کروانا میں موجود تو رہی لیکن تیری بے قدی مجھ سے دیکھی نہ گئی میں نے چاہا کہ تیرے دیل کا درد گھم کروں تو حضرات جب سیدہ زینب نے یہ تُرا تو آپ ترہ پوٹی اور کہاں ماں آپ نے دیکھا کہ انسانوں نے آپ کے نشتے چگروں کے ساتھ کیا حال کیا آپ کے نشتے چگروں کو کسی کی حضیتیں پہنچائی ہیں سیدہ زینب کی حسکی آبت میں کہ ماں کا نام آ گیا ہے اور مراثرات اس لٹے ہوئے قابلوں کے ساتھلے کو لے گئے اور ملپستوں نے جو تماشا کیے ہیں اور شہادت کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں انشاءاللہ نے اگر طاقت دی اور زندگی تھی تو کر میں آپ کو وہ پورے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے وشبال آر کروں گا اللہ ہمتبارک بطال سے دعا دے کہ ہمیں اہلِ بیت کا صدقہ عطا فرمائے اہلِ بیت کی سچی محبت عطا فرمائے استعمال اللہ ربی من قلی سبیو بہت